دسمبر ماہ کے انتیم دنوں میں تھنڈ نے جور پکڑنا شروع کر دیا ہے سام کو تھنڈی ہواوں کے ساتھ گلن نے دستک دے دی وہیں صبح کوہرے کی چادر چھائی رہتی ہے سردی سے بچاؤں کے لیے لوگ ترہ ترہ کے جتنبی کر رہے ہیں ویتے قریب ایک پکھواڑے سے سردی کے پرکوپ سے جہاں صبح اور رات کا پارہ کافی نیچے آ گیا ہے ہار کپا دینے والی تھنڈ سے بچاؤں کے لیے ابھی تک نگرپالکہ پرشاسن مصرک نے مشارن کی طرف سے علاو جلوائے جانے کے نام پر صرف رسم ادائیگی کی گئی نگرپالکہ نے ایک تو سبھی ساروجنے کے سطلو پر علاو جلوائے نہیں ہیں جن چند جگہوں پر علاو جلوانے کے لیے لکڑیاں پہنچائے گئی ہیں وہاں بھی علاو ٹھیک طرح سے جل نہیں دہا اسثانی ناغرکوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لکڑیاں اور ٹھوٹ گیلے ہیں جو ٹھیک طرح سے جلنا تو دور سلکتے بھی نہیں ہیں جبکہ تھنڈ سے آم جن جیون اور پسو پچھی سبھی بیحال ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنڈ سے بیحال آوارہ گوونس کس طرح علاو کے پاس کھڑے ہو کر آنگ سیکھ رہے ہیں نگر پال کا چھتر میں پرسولی چورہاں، نہر چورہاں، دھرمسالہ چورہاں، اسپتال چورہاں، تحصیل چورہاں پر علاو جلوائے جانے کا دعویہ نگر پال کا کرمچاری راجس کمار دورہ کیا جا رہا ہے حقیقت جاننے کے لیے آئی انڈیا کے مصری سمورتہ علوکورما نے منگلوار سام سات وجہ سے نگر چھتر میں برمڑ کیا اور علاو جلوائے جانے کی حقیقت کو جانا اس دوران تحصیل چورہاں پر آئی انڈیا کی پڑھتال میں پتا چلا کہ علاو جلانے کے لیے ٹھوٹ تو پڑھا ہوا تھا لیکن بھج جان نہیں رہا تھا اس کے بعد آئی انڈیا ٹیم اسپتال چورہاں پہنچی کیا نام ہے آپ کا؟ ربکانت نشرا اتنی سیت لہر چل رہی ہے، تھنڈاج بڑھ گئی ہے کیا نگر پالکہ کے دورہ علاو جلائے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہاں اس روڑ پر جو ہے ابھی کوئی بھی علاو نہیں جلائے گیا اچھا نہ تو کوئی جو ہے علاو کے لیے لکڑی ہی ڈالی گئی ہے کہیں پر لوگ ایسے تاپ رہے ہیں؟ لوگ اپنے گھروں میں اپنا کچھ تو کاغج پتھر بار کے تاپ رہے ہیں کچھ اپنا جو ہے لکڑی اکڑی کا ہے بے وستہ تو اپنا اس سے تاپ رہے ہیں گھر میں تسلا سلام جلائے جلوی کی اچھا کہاں رہتے ہیں؟ مولیا تھوگ میں اچھا کیا یہاں پر علاو جب نگر پالکہ کے دورہ جلوائے جا رہے ہیں؟ یہاں اسٹیسنل پر کہیں نہیں پڑے ہیں اچھا کہیں کسبے میں اور اور جگہ جلائے جا رہے ہیں؟ اچھا سنا جانکاری ملے کہ وہاں پر تھوٹ ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کو جلتے تک نہیں ہیں یہ جانکاری ہے کہیں لیکن پڑے نہیں تو جلائے جلائے کہا جائیں گے ہم موجود ہیں اس سمیں جنپر سیتاپور کے مشرق تحصیل میں جہاں پر مہرش ددھیج کی تکوہ ستھلی کہی جاتی ہے اور یہ تحصیل چوراہ ہے جہاں پر آج کھورا بھی گر رہا ہے اور دھند بھی چھائی ہوئی ہے لوگ نگر پالکہ پریشت مشرق نائم سانڈ کے دورہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر علاو جلوائے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اس ستھت بتا دیں یہاں کی یہ تحصیل چوراہے پر یہ تھوٹ پڑا ہوا ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہاں پر تھوٹ جو ہے خالی تھوٹ ڈال دیا گیا لیکن اس کو ابھی تک جلائیا نہیں گیا ہے ایسے ہی انیاستان بھی ہے جہاں پر آئیڈیا نیسٹیم پہنچی ہے اور اس نے جائجہ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نہر چوراہہ پر اور پرسولی چوراہے پر دھرمسالہ چوراہہ اور پیپل چوراہہ سہیت اسپتال چوراہے پر تھوٹ جو ہیں وہ لکڑی کے علاو جلائے جا رہے ہیں لیکن تحصیل چوراہہ جہاں پر کوتوالی بھی ہے اور آم آدھکاری بھی یہاں سے گجرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے پرساسن کے دورہ نہ ہی کوئی دھیان دیا گیا ہے نگر پالکہ پرسط کے دورہ تھوٹ تو ڈلوا دیئے گئے لیکن ان کے کرنچاریوں کے لاپروہی کے کارڑ ابھی تک یہاں پر نہ تو تھوٹ سلگ رہے ہیں اور نہ ہی علاو صحیح پرکار سے جلائے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تھوٹ جو لکڑی جلائی گئی ہے کیا جو گرید طبقے کی لوگ ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر اسیت لہری میں جیون یاپن کر رہے ہیں کہیں کہیں پر تو جانکاری ملی کہ یہاں پر جو تھوٹ ڈالے گئے ہیں اس میں کچھ لوگ اپنے پاس سے لکڑی خرید کر جو ہائیں اس کو جلا رہے ہیں یا کھر پتوار جھٹا کر کے اس سے اپنے سریر کو گرم کرنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں مصرک سے آئے انڈیا نیوز کے لیے آلوک ورما کی ریپورٹ نگر پالکہ کے لپک سیو سنکر دیچھت نے بتایا مصرک نگر میں سات اسطحانوں پر علاو جلوائے جا رہے ہیں سیت لہر اگر بڑھتی ہے تو اور جگہ پر بھی علاو جلوائے جائیں گے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا